بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سامین اس کہانی میں آپ کو ایک افیسر کی غیرت کے بارے میں نہایت ہی دلچسپ کہانی سننے کو ملے گی یہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے مصر میں مشہور ڈینسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکومتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے ٹھمکوں کی زد میں تھے کاہرہ کے ایک فائیو اسٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیس کی سیکیورٹی پر معمور پولیس افیسر فوراں وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے معدبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ افیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناس افیسر تھے فیفی کو پولیس افیسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی آلہ ایوانوں کا نمبر گھمایا اور پولیس افیسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پولیس افیسر کے مطالق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے فوراں فون گھمایا سرکار نے پولیس افیسر کو واپس ہوتل ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا پولیس افیسر نے پولیس سے مطالقہ وزیر کو اپنا اسطیفہ پیش کر دیا ان دنوں وجدی سالے وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت سے پولیس افیسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس افیسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا ہے لیکن آپ ہیں کہ اسطیفہ پیش کر رہے ہیں پولیس افیسر نے تاریخی جواب دیا اس نے کہا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک راکسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا آر ہے اور عیب ہے چند ماہ بعد اس افیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا یہ صرف ایک مصر کی کہانی نہیں ہے میرے بھائی یہ میرے ملک کی بھی کہانی ہے ہمارے موجودہ نظام اور حکمرانوں کی بھرپور کوششے سے ہماری انفرادی اور اجزمائی غیرت مر چکی ہے افسران سیاستدانوں کرپٹ اشرافیہ کی کٹ پتلیاں بنے ہیں جس دن ہمیں قومی غیرت اور حمیت حاصل ہوگی تم ہم باکمال قوم بن جائیں گے اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ